جی ایسٹی لاغوں نے کے بعد نئی گاڑیوں کے دام میں تو کمی آئی ہے لیکن اگر آپ پرانی گاڑی خریدنے کا من بنا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا جی ایسٹی لاغوں ہونے کے بعد یوزڈ کار کی خرید بکری پر کتنا جی ایسٹی لگے گا اسے لے کر تصمیر صاف نہیں ہے جس سے ڈیلرز نے پرانی گاڑیوں کی خرید بکری بند کر رکھی ہے ڈلی کے فلکشیر آلم پشلے چار دنوں سے یوزڈ کار خریدنے کے لیے ڈیلروں کے چکر لگا رہی ہیں لیکن کار خریدنے میں ناکام رہے ڈرسل جی ایسٹی لاغوں ہونے کے بعد اب تک یہ صاف نہیں ہے کہ یوزڈ کار کی خرید بکری پر کتنا جی ایسٹی لگے گا اس وجہ سے یوزڈ کار بیشنے والے ڈیلرز کا تھنڈا تھنڈا پڑ گیا ہے چار دن سے پوری ڈلی کی مارکٹ کلاس کر چکا ہوں لیکن کوئی بھی ڈیلر مجھے گاڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہے فلکشیر آلم کی طرح ایسے کئی لوگ ہیں جو یوزڈ کار خریدنا چاہتے ہیں لیکن جی ایسٹی پر ستی صاف نہیں ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اسمنجس میں ہیں اس اسمنجس کے بیچ کاروباری گراہک اور سرکار تینوں کو نقصان ہو رہا ہے دیش میں یوزڈ کار کی خرید بکری کا کاروبار قریب 96000 کروڑ روپے کا ہے دیش کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں یوزڈ کار کا بزنس ہے لیکن جی ایسٹی کے بعد یہ کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے ڈلی سے سنتوش کمار کے ساتھ بیرو رپورٹ زی میڈیا ڈلی سے سنتوش کمار کے ساتھ بیرو رپورٹ زی میڈیا